آپ سب کو سو گئے تھے آج ہم 18 جولائی کی شروع دان میں پہنچے ہیں اور پرماتو آج ہمیں سکھاتے ہیں سمیٹنا اور سمانا یہ دو شکتی کو استعمال کب کرنا اور کہاں کرنا ہے پرماتو کہتے ہیں کہ سمانے اور سمیٹنے کی شکتی دورہ ایک آگرہ تک انبھاف کرنے والے سار سروب بھوا سار ہر چیز کا وستار نہیں ہر چیز کا سار نکالا ہے تو پرماتو کہتے ہیں کہ ایک آگرہ تک ابھی بڑھ سکتی ہے ہمارے جیون میں جب ہم بہت ساری چیزوں کو سمالتے ہوئے بھی ان کو ہم سمیٹ لیں ٹائم پر کیونکہ جیسے کہ ہم کوئی وستار کرتے ہیں کوئی اگر آتا ہے میکینک آتا ہے بہت سے اپنے ٹول باکس سارے باہر نکال دیتا ہے بیک کھولتا ہے سارے ٹول سارے کھول دیتا ہے باہر ہم گولتا کہ ہم اس کو رپیر کروں گا اس کے بعد میں ہمیں سارے ٹول کو آپس اندر رہ دوں گا تو وہ وستار میں جاتا ہے اور پھر سار میں بھی آ جاتا ہے رہا ہوں تو اسی طریقے سے ہمیں بھی کہ کرنا ہے اپنے مندبودھی کو یوز کرنا ہے کارے کے سامنے اس کے بعد میں اس کو ہمیں سمیٹ لینا ہے بار بار وہ کارے کرنے میں کہ ہوا ٹھیک ہوا کی نہیں ہوا کہیں اب کیا کریں اس نے کیا سوچا ہوگا اس نے کیا بولا ہوگا اس کو کوئی غلط تو نہیں ہوا اس کو کوئی غلط ونگ تو نہیں آئی اتنا سوچنا مطلب ہم پھر سے وستار میں جا رہے ہیں اور ہم بنی ہوئی چیز کو بیٹھ رہے ہیں طورで پرمضوب اپنے شبدتم rockets دے کے سنبندوں کا بہت بڑا وصفوں گا دے کیا ہے کپڑے کتنی چاہیے سامن کتنا چاہیے گاڑی کیا جب رہنے کے لئے چکا چاہیے Dے کا بھی وصفار ہے کھانے کے لئے کیا چاہیے شروع کا دمائیاں کبھیلے کے چاہیے یہ کہ دے کا بس تار دے کے سمبندوں سمبندوں یا ہمارے کہہ کیا near جو بھی ہمارے دکھتے بھی مدتر سمبندی ہیں جن کے ساتھ میں ہمارا سر نیم کے ساتھ میں ہمارا جو ریلیشن جڑا ہوا ہے سب کے ساتھ میں وہ کہ دے کے سمبند ہوگے اور دے کے پدارت ہوگے چیزے ہوگئے یہ وسطوے ہوگئی یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمیں چاہیے 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 ہر دن ہمارا اس کے اندرہ بھی چل رہتا ہے کہ ہمیں کتنا چیز اس کا بستار بہت ہے اس کا بہت بڑا بستار ہے سبی پرکار کے بستار کو سار روپ میں لانے کے لیے سمانے و سمیٹنے کی شکتی چاہیے انہی چیزوں کے ساتھ میں سمبندی کے ساتھ میں ساتھیوں کے ساتھ میں اور ساتھی ساتھ وستوں کے ساتھ میں کبھی کبھی اچھا ہو سکتا ہے برا ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن جب وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمیں ان چیزوں سے سنکین کر دینا سمیٹ لینا ان چیزوں کو کہ یہ جب چیزیں اچھی ہوں تو میں خوش ہوں جب وہ چیزیں مجھے مل جائیں تو میں بہت خوش ہوں جب وہ چیزیں میرے انسار چلے تو میں بہت ہی سنتوش خوش ہوں نہیں پرماتاں کہتے ہیں سمبندی ہو ساتھی ہو شریر بھی ہو ہمارا شریر کی پدھارت بھی ہو ضروری نہیں کہ سارے ہمارے ساتھ ہمارے انسار چلیں جس کارنے سے ہمارے جیون میں کیا ہوتا ہے ہمیں بہت ہی اونچ نیچ کا محسوس ہوتا ہے ہمارے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اور یہ موڈ سوئنگز جو ہوتے ہیں ان کو ہم سمیٹ نہیں پاتے ہیں وہ بھی پرماتما میں پرماتما میں ہی سب کو رس لینے کی اگر ہم سمیٹنا نہیں رکھتے ہیں تو آٹومائٹلی ہمارا پرماتما سے یوگ نہیں رکھتا ہے کیونکہ ہم ان چیزوں کو وستاروں کو ہم سٹیبلائز کرنے کی ان کو ستھر بنانے کوشش کرتے ہیں ہم انسان کو اپنے انسار چلانے کوشش کرتے ہیں بدھارتوں کو ہم ٹھیک کرنے کوشش کرتے ہیں سارا دن ہمارا 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 تو پرماتما کہتے ہیں ان چیزوں کو روکو ان چیزوں کو ایڈنٹیفائی کرو اور ان کو روک دے جاؤ پھر پرماتما آگے کرتے ہیں سر پرکار کے وزدار کو ایک بندو میں سما دو کہ یہ سب کچھ پرماتما کا دیا ہوا ہے پرماتما کے سارے بچے ہیں یہ میرے سمبندی نہیں ہیں یہ سارے پردارت بھی پانچ تدو کے بنے ہوئے جو پانچ تدو کی دنیا پرماتما کی ہے یہ بگڑے یا ٹھیک رہے اس سے میرے کوئی بھاوناوں میں ٹھیکس نہیں پہنسکتی ہے اور میں نہ کسی کو بلیم کروں گا نہ کسی کو کمپلین کروں گا اگر پردارت ہمیں کوئی پرالیم آئی پردارت کچھ ٹوڑ دیا چیزیں بس میں ٹوڑ گئیں یا سمبند کچھ بگڑ گئے تو مجھے پرماتما کے ساتھ لے کر کے ان کے ساتھ رہ کر کے مجھے ان چیزوں کو سہن کرنا ہے سمانہ ان باتوں کو یعنی کہ ان کو بستار کرتے ہیں خ Juliusz H key میرا ساتھ میں یہ بولا اس میں آکے نہیں بڑ پایا یہ ہوگئے وستار میں جانا اور سار کے ہوگائے بندو پرماتما میں مجھے راج سمجھاتی ہے طرس جنموں کا ہمارا حساب کتاب ہے سار کوئی مجھے کتاب میں جانا ہے اس کیوں کیا کیسے ہوں اور سارہ determine جانوں کا حساب کتاب ہے بس بندو فلسٹروپ لگ گئے اب آپ وستار میں نہیں جانا ہوں گے کیوں کیا میں نہیں جانے یہ ہے بندو بندو لگائی پرماتمہ بندو کی یاد کیا سارا گیان یاد آگیا سارا چکر یاد آگیا ساری سیڑھی یاد آگیا سارا کلپ رشی یاد آگیا پھر پرماتمہ کہتے ہیں میں بھی بندو باپ بھی بندو ایک باپ بندو میں سارا سنسار سمائے ہوئے ساری دنیا میں جو ناٹک چل رہا ہوئی شف پرماتمہ میں ہی سارے بندو میں ہی شف کا مطلب ہوتا ہے بندو بھی ہوتا ہے شنور ہوتا ہے بندو ہوتا ہے انو ہوتا ہے پرکاش بندو ہوتا ہے تو پرماتمہ کہتے ہیں کہ میرے اندر سارا کا سارا راز ہے سارا ناٹک کا راز ہے میرے اندر پڑا ہوا ہے جو کچھ بھی دنیا میں تم دیکھ رہے ہو میرے اندر وہ سارا گیاں میرے پاس پہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے پھر سمائے ہو ہے تو بندو روپ اردھات سار سروب بننا مانا ایک آگ رہونا اگر ہم نے جیسے یوس کیا ترسل جنو کی میرے حساب پتا ہے اور اس لئے سب کچھ اور ہمیں ساتھ میں بس پیک کر دیا سمیٹ لیا اس بات کو وستار کا ہم نے سار کر لیا ایکسپانشن کو ہمیں کانٹریکٹ کر لیا جیسے کہ کیا ہوتا ہے آپ کا کچھوہ کیا ہوتا ہے چاروں طرف اپس کے کیا رہتے ہیں چار پیار نکلے ہوتے ہیں سرباہ نکلتا ہے کوئی بھی برسیتی آتی ہے اپنے اپنے اندر کر لیتا ہے بلکہ وہ وستار بنی جانے کے کارے وہ اپنے اپنے سار میں لے آتا ہے ہمیں بھی ایسی آتما کو بھی وستار بنینا جا کر کے سار بلکہ نکلے ہیں یہ سب چیزوں کا راز کا ہے پرماتما بندو چکر میں سارا گیان ہے سیڈی میں سارا گیان ہے کل پرکس میں سارا گیان ہے اس کے اندر جو راز سمجھا ہے وہ ہمیں سمجھ گئے ارے فلٹ کیوں ہوا رہے ہیں ارے بھوکم کیوں ہوا رہے ہیں سب کا ہمیں پرماتما نے آلیڈی بتا دیا کر تو کیوں کیا کیسے حیرانی ہونا یہ نہیں ہونا چاہیے وہ تب ہی ہوگا جب ہم سارے گیان کو ہم بھار بھار اپنے آپ کو ریپیٹ کرا کر کے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ یہ ہونا ہی ہے وہ کم آنے ہی ہے یہ سارا جو رائے جل میں ہو رہی دنیا یہ ہو نہیں ہے اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے تو کیوں کیا کیسے ہم نہیں جائیں گے ہم سار سورو بن جائیں گے پھر پرماتما تک کہتے ہیں ایک آگرتہ کی ابھیاز دورہ سیکنڈ میں جہاں چاہو جب چاہو بدھی اسی ستھی میں ستھت ہو سکتی ہے ہم جب چاہیں جہاں چاہیں اگر ہمارا ایک آگرتہ ہے تو ہمارا وستار نہیں ہوئے کیوں کیا پتارتوں میں سمبندیوں میں بدھی نہیں بھاگ رہی ہے تو ہم کسی بھی کار میں ہم کنسٹریٹ کر سکتے ہیں فوکس کر سکتے ہیں تو یہ ہے ایک آگرتہ یہ تب ہی آتی ہے جب ہم پرماتما بندو کے ساتھ میں بندو سمجھ کر کے پریکٹس کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ ایک آگر ہوتے ہیں تو وہ ہی انرجی وہ ہی سنسکار ہمارے اور کاموں میں بھی سمبندوں میں بھی ہماری کام آتے ہیں اس کے ساتھ اوم شانتی